بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعالی وعی طلعتی بِعَدَدِ کُلِّ مَعْلُومِ اللَّهِ كَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ وَتُوبُ لِي یا حَيُّ یا قَيُّم نواب دواخرنا ریجسٹر سے میں ہوں حکیم کاری محمد نواب نوری آج آپ بھائیوں کی خدمت میں بادام کے فوائد ارز کروں گا بادام مشہور عام میوہ ہے پہاڑی علاقوں میں باقصر پیدا ہوتا ہے بہت ہی کام کا میوہ ہے جس سے بچہ بوڑا ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے بہت سے کانوں میں پڑتا ہے تین اقسام ہے امریکن، کاظی اور گڑ بندی امریکن کا ملز بڑا ہوتا ہے اس میں سوائے بادام روگن کے اور ذائقہ کے کچھ نہیں ہوتا کاظی بادام کا چلکہ نہائیتی نرم و نازق ہوتا ہے مونگ پھلک کی طرح آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے یہ کاتھے بادام کو گندم کے تیزاب میں بھگو کا نرم کیا ہوتا ہے گڑ بندی بادام ہی سب سے عالی، زائد باش اور فائدہ مند ہے عزائز کے ہیں روگن پچاس فیصد، شکر اور گون پانچ تا دس فیصد، سو گرام میں چھ سو تیس ہرارے مامادنی نمکیات پانچ فیصد اور چوبیس فیصد دیگر عزا ملحقہ پائے جاتے ہیں مزاج اس کا ہے گرم تر، مقدار خوراکس کی ہے دس تا بیس عدد اس کے فوائد ہیں دماغ کے لیے اس سے بڑھ کر مقوی کوئی اور دوسری دوا نہیں یہ کولیسٹرول فری ہے اس لیے جن کا کولیسٹرول پہلے ہی زیادہ ہو ان کے لیے موزر نہیں ہے نیند لانے والا ہے، جلا بخشنے والا ہے، رنگ نکارنے والا ہے، ملتف طبیعت کو لطیف کرنے والا ہے خصوصا دماغ کے رگ و پٹوں کو طاقت دیتا ہے، منی میں قوت پیدا کرتا ہے، قوت با کو بڑھانے والا ہے زوف بسر کے لیے مفید ہے، بال گرنے سے روکتا ہے، تخدیر آساب کی وجہ سے درد سر کو مفید ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ